پیٹرین انچیف استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین کی لودھرہ میں انتخابی مہم جاری ہے کارکنان سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کا الیکشن تاریخی ہوگا جو بھی حکومت بنائے گا پانچ سال کے لیے ہونی چاہیے ہم گالم گلوچ اور الزامات کی سیاست نہیں کرتے خدمت اور کارکردگی پر یقین رکھتے ہیں لودھرہ کی ترقی کے لیے آٹھ فروری کو عقاب پر مہر لگائیں آٹھ فروری کو شفاف انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سیکیٹری الیکشن کمیشن ڈاکٹر آصف حسین کی اسلامباد میں نمائندہ سماع عثمان جاوید ملک سے گفتگو بتایا کہ تمام حلقوں کے ابتدائی نتائج نو فروری کو دن دو بجے تک جاری کر دیا جائیں گے آج جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مرکزی کنٹرول روم میں اور ہمارے ساتھ جہاں پر سیکیٹری الیکشن کمیشن موجود ہے انہی سے ہی گفتگو کرتے ہیں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جو تیاریاں ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا جی اس وقت میں الحمدللہ یہ آپ کو بتا سکتا ہوں جی کہ ہماری الیکشن کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں چاہے وہ بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ تھی یا ڈسپیج تھی یا سٹاف کی ڈپلائمنٹ تھی یا سٹاف کی ٹریننگ تھی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ تھی یہ بتائی گا کہ آل ٹی ایس کی اوپر بڑی تنقید ہوئی اب آپ نے ای ایم ایس سے اس کو ریپلیس کیا تو سر ای ای ایم ایس آل ٹی ایس سے کیسے بہتر ہے کیسے بہتر پرفارم کرے گا دیکھیں آل ٹی ایس کا بیسک جو مقصد تھا وہ تھا الیکشن کے سارے ریزلٹس کو الیکشن کمیشن تک ٹرانسمنٹ کرنا ای ای ایم ایس جو ہے اس میں ریزلٹس کو یہاں ٹرانسمنٹ نہیں کیا جا رہا وہ بنیادی طور پر آر او کے لیول پر ہی ریزلٹ کی کمپائلیشن اور ٹیبلیشن ہے اور آر او نے ہی اناؤنس کرنا ہے آٹھ سو انسٹھ جو حلقی ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے تو سر کب تک پورے ملک میں جو عام انتخابات کے نتائج ہیں وہ الیکشن کمیشن جاری کرنے میں کامیاب ہوگا اگلے دن دو بجے تک ہماری ہوگی یہی خواہش اور کوشش کے یہ الیکشن کے ریزلٹس جاری ہو جائے